انٹرنیشنل مونٹری فنڈ نے پاکستان کے لیے 7 رب ڈالر کے قرضے کا اعلان کر دی ہے اپروول کر دی ہے اس کے بعد پاکستان میں ریل سٹیٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا اور اوورال اس کا بزنس پہ کیا امپیکٹ ہوگا دیکھیں آئیم ایف جب بھی کسی کنٹری کو لون کا اپروول دیتا ہے تو وہ کچھ شرائط کے ساتھ دیتا ہے جیسے پاکستان میں ٹیکس کی شرائط ٹیکس اور جڈی پی ریشو بڑھانے کی بات کی گئی پاکستان میں سیٹن چیزوں کے ریٹس پڑھانے کی بات کی گئی جس میں سویسٹکلی بجلی کے پیل ہیں جس میں آپ کے باقیے ڈیفرنٹ ایسے چیزیں ہیں جس سے ایکنومک سٹیبلیٹی آتی ہے آئیم ایف کے اس کے ساتھ ڈالر کے پیکج کے ساتھ آپ کو دوسرے دو سمو والک سے پلس جو دوسرے بینکس ہوں گے جیسے ایشنڈ ڈیولپنٹ بینک ہے جیسے یورپنٹ ڈیولپنٹ بینک ہے یا ڈیفرنٹ بینکس ہیں ان سے بھی آپ لون لے سکیں گے اب اس سے ملک میں جو بہتری کے اثار ہیں وہ ڈیفرنٹلی ہیں کیونکہ پاسٹ میں آئیم ایف نے جس بھی ملک کو لون دیا ہے اس ملک کی ایکنومک سے ارتحال بہتر ہوئی ہے آپ کو پاس انڈیا کی اگزیمپل ہے بانگلہ دش کی اگزیمپل ہے سرلنکا کی اگزیمپل ہے ایون دور ڈیفالٹ کے بعد اب سرلنکا دوبارہ سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے تو ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آئیم ایف اسی ملک میں آتا ہے تو اس سے ملک پر کیا اثرات ہوتے ہیں آئیم ایف ہمیشہ کڑی شرائط کے ساتھ آتا ہے دوسرے ملک آپ کو تب لون دیتے ہیں اگر آئیم ایف نے آپ کو لون اپروول دیا ہو تو دوسرے ملک آپ کے برادر ملک بھی آپ کو لون دے دیتے ہیں ریزن اس کہ آئیم ایف نے جتنی کڑی شرائط آپ سے منوائی ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کو یا دوسرے بینکوں کو آپ کو کرزہ دینے پر کوئی اتراز باقی نہیں بجتا اب بات کرتے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا کہ آئیم ایف اس پیکیج کے بعد کیا آپ کی گروت جب فوراں شروع ہو جائے گی کیا سرٹن ٹائم کے بعد شروع ہو گی دیکھیں آئیم ایف اس پیکیج کے بعد پاکستان میں جس طرح سے پہلی چیز آئے گی وہ آئے گی ایکنومک سٹیبلیٹی ابھی تک پاکستان جو ہے وہ ایکنومکلی سٹیبل نہیں ہے پچھلے دو ڈائسال سے پاکستان کے آپ نے اپسنڈ ڈاؤن دیکھی ہیں کہاں پہ ڈالر ایک سو پچاس کا تھا کہاں ڈالر آپ کو دوسوسی روپے پر کھڑا ہوا ہے تو یہ جو اپسنڈ ڈاؤن آئے پچھلے دو ڈائسال کے دن آئے ہیں اب کیا ہوگا کہ آئیم ایف اس پیکیج کے بعد فرسٹ آف آل جو پاکستانی ایکنومی کے لئے اچھی بات ہے یا ریل اسٹیٹ کے لئے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا بینک میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے اگر پاکستان کی ایکنومی ہے نا تین سو روپ ڈالر کی تو پاکستان کا ستانوی روپ ڈالر جو لوگوں کا پیسہ ہے اس کے مطبادل جو کرنسی ہے پاکستانی روپیز یعنی تین سو روپ ڈالر کو آپ کنورٹ کر لیں 278 سے ملٹیپلائے کر لیں جتنے پیسے بنتے ہیں اس کا ون تھرڈ یعنی 33% آپ کا بینکس میں پڑا ہوا ہے تو جب وہ پیسہ باہر نکلے گا بینکس سے انٹرس ریٹ کم ہوگا وہ پیسہ سرکولیشن میں آئے گا بزنس میں آئے گا ڈیفرنٹ انڈسٹریز لگیں گی جوبز کریٹ ہوں گی انفلیشن کم ہوگی تو اس کے بعد پاکستانی گروہت جو ہے وہ دیفرنٹلی انیویٹیبل ہے وہ لازمی گروہت ہوگی کہ وہ پاکستان کو چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے پاکستان ایٹومک پاور ہے پاکستان پچیس کروڑ آبادی والا ملک ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جگرافیہ لحاظ سے دنیا کے لیے بہت ایمپورٹن ہے سپیسفیکلی یورپین پاورز کے لیے یا ویسٹ کے لیے بہت ایمپورٹن ہے تو پاکستان is not something ہے جس کو ایسی کو ignore کر سکے ایسی کو بات نہیں ہے ہاں اب اس ایمپ کے بعد جو عوام کے اوپر پریشر آئے گا وہ کیا ہوگا دیکھیں عوام کے اوپر پریشر جو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ آپ کے بجلی کے بل جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتے ہیں آپ کی جو ڈیفرنٹ ٹیکسز کی سلیبز ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں اور گورنمنٹ نے ایک نئی انانوسمنٹ کی وہ میں بعد میں کوئی سپریٹ ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ کے ٹیکس جو ہے وہ ابھی صرف فائلر اور نون فائلر نہیں رہے گا ابھی صرف فائلر ہے نون فائلر نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ گورنمنٹ کچھ پبندیاں لگانے جا رہی ہے ہم بات میں بات کریں گے ان جنرل آئیم اپ کا یہ پیکیج پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا اور پاکستانی ایکانومی میں اس کے بہت زیادہ بینفٹس ہوں گے رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی وڈے تک کے لیے خدا حافظ موسیقا موسیقا